بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ قربانی ایام میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ قرض دار کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں یعنی جو انسان جس کے اوپر قرض بھی ہیں اور اس کے پاس مالی خیصد بھی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے تفصیلات کیا ہے آپ اس کے تفصیلات کو آج کے وڈیو میں جانیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی انسان قربانی کے ایام میں اس کے پاس مال و دولت ہے جتنی بھی مال ہے ان تمام کو ایک جگہ کلکولیشن کرے اور اس کے بعد اس کے اوپر جتنے قرض ہیں ان تمام کا کلکولیشن کریں ان تمام کا حساب کریں اور حساب کرنے کے بعد قرض کے جو پیسے ہیں اس کو الک کرنے کے بعد یعنی قرض کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس نساب کے بقدر مال بچتے ہیں اتنے پیسے اس کے پاس بچتے ہیں جتنا نساب کا ہوگی یعنی ساڑھے سات تولہ سونہ اور ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر جو پیسے ہوتے ہیں اتنے پیسے اگر اس کے پاس ہیں قرض کے علاوہ تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی لیکن قرض کے پیسے معنی مائنس کرنے کے بعد کم کرنے کے بعد اگر اس کے پاس سے مالی حیثے جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں نساب سے تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی کا کرنا واجب نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان خوشدلی سے اگر قربانی کرنا چاہے اس کو اوپر قرض بھی ہے اور وہ نساب کا مالک نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے قربانی کرنا اس کے لئے منع نہیں ہے اس کے اوپر ہے یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی اس معاملے میں ایک طرح سے اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کرے نہ کرے تو ابھی اس کے اوپر گناہ اور عذاب نہیں ہوگا اس کے بارے میں جو قربانی کے جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کے اندر وہ انسان شامل نہیں ہوگا گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی دو ترقی ہوتی ہے ایک قربانی واجب ہے اور ایک قربانی نفلی ہے جس انسان کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے وہ انسان جو ادا کرتا ہے وہ واجب قربانی ہوتی ہے اور جو انسان جس کو اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی نفلی کہلاتی ہے سواب اس میں بھی اس کو ملے گا مکمل سواب ملے گا جو فضیلتیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ تمام فضیلتیں اس کو ملیں گی تمام وہ سواب جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ تمام اس کو ملیں گی لیکن فرق یہی رہے گا کہ اس کو اختیار رہے گا جسے انسان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اس کو اختیار ہے اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو کرے اس کو سواب ملے گا لیکن اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا وہ وعیدوں کے اندر اس کا شمار نہیں ہوگا جو وعید حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے جو شخص مالی استفتاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور فرمایا کہ وہ شخص میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے تو وہ شخص اس وعید کے اندر شامل نہیں ہوگا اور وہ سختی وہ ناراضگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس کے اندر وہ شخص کا شمار نہیں ہوگا یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ قرض لے کر قربانی کرنا یہ کیسا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنی استطاعت قوت ہے کہ اگر میں قرض لینے کے بعد بھی قربانی کرتا ہوں تو مہینے تو میں قرض ادا کر دوں گا میرے پاس اتنی استطاعت ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے کوئی خرج کے بات نہیں ہے چاہے وہ نساب کا مالک ہے یا نساب کا مالک نہیں ہے لیکن اگر اس کی حیثیت ہے کہ وہ قرض لینے کے بعد اگر قربانی کرے گا اگرچہ وہ اس کے اوپر قربانی بات ہی لی ہے نفل قربانی ہی ہونا ہو لیکن اگر وہ قرض لے کر کرنا چاہتا ہے اس کی خوشدلی ہے کہ وہ قرض لے کر قربانی کرے اس کے دلگندری بات آئی ہے کہ اللہ کے رامی جانب قربان کرے وہ کر سکتا ہے لیکن اس کی حیثیت ہونی چاہیے کہ قرض ادا کر دے اتنے زیادہ اپنے اوپر بوجھ نہ لے لے کہ وہ قرض ادا کرنے کے قابل ہی نہ ہو تو اگر کوئی انسان قرض ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس صورت میں قرض لے کر بھی وہ قربانی اگر کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ ذات کے ذہن میں اس تعلق سے جو بھی مسائل جو بھی کنفیوزن تھی وہ تمام ختم ہو گئے ہوں گے آپ سے مزارشی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر لکھ کر بھی اپنی سوالات کو دال سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی ہے اسی طریقے سے آپ ہمارے ایمیل آئی ڈی پر یا ہمارے واتس اپ نمبر پر بھی آپ بھیس سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ سے مزارشی ہے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں السلام علیکم اللہ